اسحاب بھی اللہ کے نبی یعقوب بھی اللہ کے نبی یوسف بھی اللہ کے نبی یہ نبی اللہ خاندان ہے اور آج یعقوب دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یعقوب کو فکر اس بات کی ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد دنیا کے انتر میری اولاد کس کی بھی باگن کرے گی ایسا تو نہیں ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرے ماننے والی میری اولاد اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پوچھنے نہیں یہ درد ہے یعقوب کے دل میں جو یعقوب اللہ کا نبی ہے یہ درد ہے یعقوب کے دل میں جس یعقوب کے بیٹے بھی اللہ کے نبی ہیں جس یعقوب کے باگ بھی اللہ کے نبی ہیں جس یعقوب کا چچا بھی اللہ کا نبی ہے جس یعقوم کے دادا بھی اللہ کے نبی ہیں وہ یعقوم دنیا سے جا رہے آئے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کو لے کر جا رہے اے مسلمانوں ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ نہ ہم کو اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنی آنے والے نسلوں کے ایمان کی فکر ہم رکھتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری نسلیں ایمان پر باپی رہے گی یہ ایمان پر باپی نہیں رہے گی ان نسلوں کے ایمان کی فکر ختم ہو گئی ہے دنیا کی ترقی کو آج ہم نے اپنی ترقی سمجھ لیا عیسائیت کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھ لیا عیسائیت کی تعلیم کو اپنی ترقی سمجھ لیا بڑے بڑے اسکول میں پڑھا لینے کو اپنی ترقی سمجھ لیا دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں اپنی ترقی کو سمجھ لیا اے میرے مسلمان بھائیو یاد رکھنا کہ ہماری ترقی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کے اندر ہے اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں ہم دنیا کے اندر بھی ترقی پر ہیں آخرت کی ترقی پر بھی ہیں اور اگر نبی کے دامن کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تب پر ہماری کوئی ترقی نہیں جائے چاند پر پہنچ جاؤ سورج کو اپنے گھر کے اندر لائکر بند کر دو ستاروں کے اوپر کمندے ڈال کر توڑ کر لے کر آ جاؤ پانی کے نیچے بالکل سمندر کی تہہ کے اندر پہنچ جاؤ لیکن اگر اللہ اور نبی کا دامن چھوڑا ہوا ہے کوئی ترقی نہیں ہے کسی کام کی نہیں میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو آج تو مسلمان پڑھاتا نہیں ہے اور اگر پڑھاتا ہے تو دین کو نہیں پڑھاتا صرف دنیا کو پڑھاتا ہے اور دنیا کی ترقی میں یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اور ہمارے آنے والی اولاد کی ترقی کسی کے اندر ہیں اور اولاد اپنا مذہب اپنا دین اپنا دھرم اپنا سب کو چھوڑ کر دنیا کے اندر لگ جاتی ہے میرے بھائیوں کون ہے مجرم کل کون اللہ کے آگے جواب دے گا یہی تمہارے بچے جن کو تم دین نہیں پڑھاتے قرآن نہیں پڑھاتے حدیث نہیں پڑھاتے اللہ اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ نہیں کرتے صرف دنیا پڑھاتے ہو کم قیامت کے جن تمہارا گریبان پکڑ کر یہی کھڑے ہوں گے جس کے راستے کو تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی ترقی کا راستہ ہے ہم اس سے اکار نہیں کرتے کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دیجئے دیجئے دنیا کی تعلیم بنائیے پروفیسر بنائیے انجینئر بنائیے ڈاکٹر پڑھائیے دنیا کے اندر لیکن دین کے ساتھ ہونا چاہیے قرآن بھی پڑھا ہوا ہو کلمہ بھی آتا ہو روزے بھی رکھتا ہو نمازے بھی پڑھتا ہو اللہ واللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی جانتا ہو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی آگے مرتا کوئی امکار نہیں مرتا اس چیز سے جو دنیا کے اندر لنگ گئے نہ نماز ہے نہ روضہ ہے نہ قرآن ہے صرف ایک فکر ہے کہ دنیا کے اندر کیسے آگے پڑھنا ہے اللہ واللہ کے نبی کو چھوڑ کر جو دنیا کے اندر آگے پڑھو گے تو میرے بھائی وہ دنیا صرف جہنم کے اندر لے جانے والی ہے وہ دنیا ترقی کی دنیا نہیں ہے اللہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ جانتے ہیں کہ قیامت تک کیا ضرورت آنے والی ہے دین مکمل ہو گیا جو چیز کی ضرورت ہو اسی دین کے اندر ملے گا اسی شریعت کے اندر ملے گی اسی قرآن کے اندر اور قرآن کی تفصیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر پورے دین کے ایک ایک سوال کا جواب چھوٹے سے چھوٹے سوال کا اور بڑے سے بڑے سوال کا جواب آپ کو اسی دین کے اندر ملے گا لیکن جذبہ تو ہو دین کو اپنانے کا آج ملک کے اندر مختلف قسم کے قانون بنانے کے لیے گارمنٹ کوشش کر رہی ہے ہر کوئی جانتا ہے ایک ساسیبیل کوٹ پورے ملک کے اندر اُدھم مچا ہوا ہے کیا ہے ایک ساسیبیل کوٹ کچھ وہ قانون جو قانون انسان بنائے اور ایک وہ قانون جو قانون اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے بنا کر دنیا کے اندر اُتار دیا ہے وہ قانون جو قرآن میں موجود ہیں وہ قانون جو حدیث میں موجود ہیں جس کو شریعت کہا جاتا ہے ایک وہ قانون ہے جو دنیا کے اندر چند انسان بیٹھ کر وہ قانون بنا دیں فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے چند لوگوں کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گدارنا چاہتے ہیں یا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گدارنا ہے جب دنیا کے اندر ظلم بڑھتا ہے جب دنیا کے اندر نافرمانیاں بڑھتی ہیں جب دنیا کے اندر اللہ کے بدلائے ہوئے راسے پر نہیں چلتا ہے ایمان والا اللہ تعالی فرماتا تو اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو پھر ان لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتے جو روہ زمین پر اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گدارنے لگتے ہیں اور اللہ کے مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں بتائے مسلمان دنیا کے اندر عربوں مسلمان موجود ہیں کون اللہ کی شریعت کو مان کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو گدارنا ہے کون قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گدارتا ہے بتائے تھوڑے ہو کر کی باپ مرتا ہے تو بھائی شریعت کے مطابق آپس کے اندر باپ کی مراز کو تقسیم کرتے ہیں اور بہن کو اس کے برابر کا حصہ دیتے ہیں کون حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے یہ سب تو وہ ہیں جو روز مرنا اللہ کا حق مسلمان ادا نہیں کرتا اللہ کے بندوں کا حق کہاں سہدہ کرتے گا کس قدر مسلمان دنیا کے اندر مسجدوں کو دیکھو سبح شام مسجد خالی پڑی ہوئی ہے رمضان میں دیکھو نوجوان روزہ ایسا لگتا اس کے اوپر فرضی نہیں اللہ نے روزہ کیا ہے زبان دیکھو جہاں دیکھو جھوٹ ہی جھوٹ زبان سے نکرتا یہ کونسی زندگی ہے اس زندگی کے لیے قرآن نہیں کہتا کہ اللہ نے دین کے ایک ایک اس کو بدلا دیا سمجھا دیا پہچا دیا اس کے مطابق زندگی گدارو گے دنیا کے بڑے سے بڑا ظالم بھی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا ہے اور شریعت اور قرآن کو چھوڑ در اپنی زندگی کو گدارو گے دنیا کے اندر پتوں کی طرح بکرے رہو گے کوئی پرسان حال نہیں ہونے والے کیا طاقت ہے کسی گورنمنٹ کی کہ وہ آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹا دے اگر آپ خود قرآن و حدیث پر چلنے لگو اور اللہ کی مرضی کے گدارے تو اپنی زندگی کو گدارنے لگو لیکن مسلمان تو اس طریقے سے مدن ہے اپنی دنیا کے اندر کی ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو مرنا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ قبر میں لیٹنا نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ حساب و کتاب ہونا نہیں ہے اربعہ عرب کا مالک منا بیٹھا ہوا ہے اور جب سکات نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو نانی مرتی ہے سکات نکالتے ہیں کیا ہے کونسی شریعت اور کونسا دین ہے جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو دین پر لے کر آؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بھی اور سکتا ہے اگر دین پر نہیں ہو شریعت پر نہیں ہو اللہ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے ایک فرد نماز چھوڑ دی فقط بریعت منہ ذمت اللہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا وہ بندہ اب اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ دنیا کے اندر امن جین سکون راحت کی زندگی گدارے اب اللہ کو کوئی اس کی برواہ نہیں ہے دشمن سٹو پر حملہ آور ہو اللہ کو اس کی کوئی برواہ نہیں ہے جس نے ایک فرد نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا آئے فقط بریعت منہ ذمت اللہ اللہ کی ذمہ داری سے ہوگی اللہ کے بندے اللہ کی ذمہ داری میں ہیں جب تک شریعت پر حمل کرو گے قرآن اعلان فرما رہا ہے بار بار اعلان فرما رہا ہے جس نے کہے دیا قالوا ربنا اللہ ختم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرووا بالجنت اللہ کی قلت وعدو قال بھی اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جب گیا پہاڑ کی طرح کوئی پریشانی ہوتی ہے شریعت پر چلتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے شریعت پر چلتا ہے کوئی دشواری ہوتی ہے شریعت پر چلتا ہے اللہ دولت دیتے ہیں شریعت پر چلتا ہے غربت میں رکھتے ہیں شریعت پر چلتا ہے زندگی گزارتا ہے شریعت پر چلتا ہے شریعت سے حق کر اپنی زندگی کو نہیں آگے بڑھاتا قالو ربون اللہ ہم استقامو پھر اس پر بہار کی طرح جمع ہوا ہے حلال و حرام نہیں کرتا ربیہ پیسہ نہیں کھاتا حرام کمائی نہیں کرتا کوئی غلط کام دنیا میں کر کے نہیں زندگی ادارتا اللہ کہتے ہیں اگر دنیا والے پرشان کریں گے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تعالی اس کی مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں ہوئے اللہ تخاف ولا احزنوں اور وہ فرشتے آ کر کہیں کہ کسی خوف کی ضرورت نئیت و دنیا کے اقدر کوئی غم کرنے کی ضرورت یہ کب ہوگا جب مسلمان اپنی شریعت پر عمل کرنے لگے اپنے دیت پر عمل کرنے لگے اپنے قرآن پر عمل کرنے لگے اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرنے لگے اپنی زندگی کو شریعت پر لے کر مسلمان آ جائے اب دنیا میں اس کو کسی خوف کی ضرورت نہیں بڑی سے بڑی طاقت دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت ایٹن بم کی طاقت ہو کہ اس سے بڑے کسی بم کی طاقت ہو جب ایمان والے اپنے ایمان پر جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بڑی سے بڑی طاقت کو بھی کتے کی طرح بھاگے لیے امت مجبور کر دیتا ہے آپ نے افغانستان کو اس کا نظرہ دے کر دیتا ہے کونسی طاقت ہے ان لوگوں کے پاس کہ دنیا کے پچیسیوں ملک ملکم کو تباہ پر برباد کرنے کے لیے اپنا سارے قوت کو سرف کر دیا ایک طاقت تھی کہ شریعت پر عمل تھا ساری دنیا کی طاقتوں کو اللہ میں تحسن احسن میرے بھائی کامیابی صرف شریعت کے عمل ہے کامیابی صرف دین کے اندر ہے اپنے دین پر مصبوط ہو جاؤ تمہارا دین کامل دین ہے تمہارا دین مکمل دین ہے تم اپنے دین پر چڑو گے دوسرے تمہارے دین کو دیکھ کر تمہارے قریب آئیں گے آج تو مسلمان اپنے دین پر نہیں چلتا ہے تو دوسرے محبت کرنے کے بجائے نہ فرد کر دیں دیکھیں آپ دنیا کے اندر ہم تو دیکھتے ہیں لوگوں سے سنتے ہیں کہ میرے بھائی کسی غیر مسلم کی زبان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کسی مسلمان کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے جھوٹ اگر دیکھنا ہے کسی مسلمان کے پاس کوئی معاملہ کر لو پھر دیکھو صبح کی جھوٹ کسی کو قرض دے دو دس بیس ہزار روپیہ ہے گا پرسو دے دوں بعد پانچ سال دس سال گدھر جائیں گے روز چھوٹ گو اندر ہے میں نے کہا یہ دین اور شریعت نہیں ہے اپنے دین پر عمل کرو اپنے دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ اللہ اور اللہ کے نبی کے بدلائے ہوئے راستے پر چلو اپنے بچوں کے ایمان پاکستان کی فکر کرو ان بچوں کو دین پڑھاؤ دین سکھلاؤ دین سے قربت بتاؤ دیکھ رہے ہوں گے ہر کوئی ٹیلی ویزن کے اوپر کوئی عورت پاکستان کی آگئی ہے اور سارے ہندوستان کا میڈیا اس کو لیے ہوئے پھر رہا ہے کہ وہ پبجی کھیل رہی تھی اور کسی غیر مسلم سے اس کو محبت ہو گئی اور پاکستان سے ہندوستان آگئی ہے قرآن ٹی وی والا اس سے کہہ رہا ہے کہ بھئی کلمہ سنا دو تو اس کو پہلا قلبہ بھی معلوم نہیں ہے یہ عال مسلمان کا تو بھئی کس کام کی مسلمان تو پہلے سے ہے مسلم وہ تو پہلے سے ہندو ہے جس کو قریمہ کا نہیں بتا جس کو نماز کا نہیں بتا جس کو اللہ کا نہیں بتا جس کو محمد کا نہیں بتا وہ کون سے مسلمان ہیں ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی مسلمان بنا رکھا ہے صبح اٹھیں گے عیسائیوں کے سکول میں پہچا دیے جائیں گے دن بھر وہ آ رہیں گے شام کو ماں سے آئیں گے اپنے گھر کے اندر اور موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے اور موبائل کے اوبر ان کی زندگی رات ہوگی کھائیں گے پڑھ کے سو جائیں گے نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ فرحان کا پتہ نہ حدیث کا پتہ نہ کلمہ کا نہ اللہ کا نہ اللہ کے لئے عبرت ہے عبرت کچھ لوگ مائنگ لے کر گئے اور مسلمان نوجوان بائیس چوبیس سال کا اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو مسلمان نوجوان کو اپنے نبی کا نام نہیں پتہ ہے ہمارے نبی کا نام یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا تو گورن میں یو سی سی کیا اس سے بڑی کوئی چیز لے آئے اللہ کی طرف سے عداب ہے اس قوم کا جس قوم نے اللہ اور اللہ کے نبی مجھوڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور جذبہ یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو اپنے دین اور شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے جو لوگ قانون بنا رہے ہیں ان کو یہ بدلہ دینا چاہتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہم ماننے والے نہیں ہیں ہماری شریعت ہے ہمارا دین ہے ہمارا مدہب ہے ہمارا قرآن ہے ہم اپنی زندگی اپنے قرآن اور شریعت کے مطابق بتا رہے ہیں مسلمان اگر زندہ دین کے ساتھ تو زندگی ہے اور اگر دین کے ساتھ زندہ نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مر جائے ختم ہو جائے کوئی ضدورت نہیں ہے ایسی زندگی کی جو زندگی بغیر دین جس لیے ہم فالو کریں گے تو قرآن اور حدیث کا قانون فالو کریں گے انسان کے بنائے ہوئے قانون ان دین کے مقابلے میں ہمیں کسی صورت میں بھی منظور نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ملک کا قانون جمہوریت ہے سیکولی لیزم ہے ملک کو سمدھیدان سے چلے گا بلکل وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے سمدھیدان اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ سمدھیدان نے شریعت پر چلنے کا حق کیا آئے اگر تم شریعت پر چلنے کا حق چھیلوگے ہم ایسے کسی سمدھیدان کو ماننے کے لیے دیں جا رہے ہیں جمہوریت یہاں کا سیکولی لیزم مکمل آزادی ہے مذہب پر اس لیے ہم نے اور ہمارے بڑھوں نے اس سیکولر تذکور کو مانا ہے اور اس سیکولر تذکور کے مطابق اپنی زندگی کو بتار رہے ہیں تو مگر اس کو چھیلوگے ہمیں کسی ایسے سیکولر تذکور کی ضرورت نہیں ہے جس تذکور کے اندر ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آدادی اور اس کو بٹھا لو اپنے ذہن کے اندر بٹھا اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر دستور مان رہے ہیں اس لیے کہ شریعت پر آدادی ہے دستور سے شریعت کی آدادی ختم کر دوگے ہمیں کسی ایسے دستور کی ضرورت ہے پھر کیا ہے اگر ہماری شریعت ہمارا دین ہمارا مذہب ہم سے چھتا ہے اور کہہ دیتے ہیں بھئی تو اپنے مذہب پر پھر کیا ہے دو راستے ہیں میرے بھائی ایک راستہ یہ ہے کہ مسلمان ہجرت کر جائے دوسری جگہوں کے اوپر اور دوسرا راستہ پھر یہ کہ اپنے دین کے اوپر مر جائے دین کے اوپر ختم اور کوئی دیس راستہ اس لیے میرے بھائیو یو سی سی سے جہاں اپنا مسلم پرسن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اندراج اپنا جواب داخل کیجئے انہوں نے ایس کو اپنا جواب داخل کرنا چاہیے تاکہ ان تک زیادہ سے زیادہ جیدر پہنچے کہ بھئی ہم شریعت کے مقابلے میں کسی انسانی قانون کو ہم نہیں مانتے ہم اپنی شریعت کے مطابق ہمیں آدھا دی اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مان پیرے بھائی اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ صبح کو اسکول بھیجتے ہو شام کو ان کو دین پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قلیمے پڑھاؤ نماز پڑھاؤ خود بھی نماز پڑھاؤ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنا اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ اپنے بچوں کو اپنے سات مسجد کے اندر دیں یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا اللہ کا نبی کا فرمان سات سال کا بچہ مسجد لے کر آجاؤ املی پکڑو مسجد لاؤ دس سال کا ہو جائے نہیں آتا تو اس کی پٹائی کرو اس کو مسجد لے کر آج گھر کے اندر بچے موبائل کے اوپر لگے ہو اول تو خود نہیں پڑتے جن کے اوپر فرد ہو گئی اللہ کا نبی فرماتا ہے جو منافق آئے ہم تو نہیں معلوم کہ منافق کون اللہ کا نبی تو دنیا سے پردہ فرما گیا کون منافق آئے جس کے اوپر فجر کی نماز جس کے اوپر رشا کی نماز بھاری ہو نہیں فجر کی نماز سوتا رہتا ہے دس فجر جب جانا ہوگا کام کے اوپر تم اٹھے گا کوئی پڑھے گا کوئی نہیں فجر کی نماز جس پر بھاری عشاء کی نماز جس پر بھاری سمجھ رہنا کہ منافق ہے ایمان میں یہ میں نہیں کہہ رہا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ یہ بدلا کر گئے ہیں یہ پیمانہ دے کر گئے ہیں کہ تم خود دیکھ لو اپنی زندگی میں تم خود اپنا جائدہ لے لو کہ تم ایمان والے ہو کے منافق ہو فجر میں اٹھتے ہو مسجد جاتے ہو عشاء میں جاتے ایمان والے ہو نہیں جاتے ہو صبح سوتے ہو عشاء میں اپنا گب شب کے اندر لگے لیتے ہو کھانے پینے میں یار میں دوستوں میں ہوتلوں کے اوپر نماز کو نہیں جاتے سمجھ لینا منافق ہو ایمان میں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے ایمان کے مطابق اپنی زندگی گدارنے کی تنفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی افادت فرمائے اور اس ملک کے اندر امن اور شانتی کے ساتھ سب کو اپنی زندگی گدارنے کی تنفیق عطا فرمائے جو ظالم ایمان کو اور شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی تعطوه بختم فرمائے وآخر دعوانا الحمد